بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے والدین بنیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقام پر چلنے کی تعلیم و تربیت دیں اور کررہِ عرض کو ایک بہتر سے بہتر مقام بنائیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے دو جڑوہ بچے کابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے تھے اور ان کے بعد حضرت حابیل اور ان کی بہن پیدا ہوئے یہ دونوں بھی جڑوہ تھے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی تھا کہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا خاندان نہایت امن و سکون سے زندگی گزار رہا تھا کابیل کھیتی باری کرتا تھا اور حابیل مویشیوں کی دھیک بال کرتے تھے وقت گزرتا رہا یہ سب بڑے ہو گئے اور ان کی شادیوں کا وقت آ پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ لیا کہ وہ ان کے بچوں سے پوری دنیا کو برد دے گا اور ہر مرتبہ ہر ایک کے ہاں اسی طرح جڑوہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے کابیل نے اپنے لیے منتقب کی جانے والی لڑکی کو پسند نہیں کیا باپ اور بھائی یعنی حضرت حابیل کے سمجھانے پر بھی نہیں مانا یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانا برحال حضرت کابیل اور حضرت حابیل کو اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جس پر حضرت حابیل نے اپنے بہترین مویشیوں کی اور کابیل نے اپنے بدترین اناج کی قربانی پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بکشا اور کابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی یہ دیکھ کر کابیل آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دینے کی دمکی دے دی جب حضرت حابیل نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی قربانی کو شرف قبولیت بکشا گیا اور کابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی ہے اور اس پر کابیل آپے سے باہر ہو رہا ہے تو حضرت حابیل نے کابیل سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سچے دل سے بندگی بجا لاتے ہیں اور جو لوگ نیکی کا کام کرتے تو ہیں مگر وہ مگرور متقبر خودگرد اور نافرمان بھی ہوتے ہیں ان کی نیکی اور قربانی شرف قبول نہیں پاسکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کو پاکسگی اور نیکی سے نوازا تھا چنانچہ حضرت حابیل نے اپنے بائی کو ضرور سمجھایا اس امید پر کہ شاید وہ اپنا طرز عمل ترک کر کے سیدھے راستے پر آ جائے آپ نے فرمایا اے میرے بائی تم سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو اپنے غلط فیصلے کو ترک کر دو اور اپنے ناسمجھی کے ارادے سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لو اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو میں اپنا تمام در معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں دے دوں گا اور تم اپنے غلط فیصلے کے نتائج خود دیکھ لوگے جو دوزک کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے اور جو گنے گاروں کے لیے ہے لیکن افسوس کہ حضرت حابیل کی اس انتہائی برادرانہ نصیت اور مشورے کا قابل کے پتھر دل پر ذرہ بے اثر نہیں ہوا اور اس نے حضرت حابیل کے برادرانہ مشورے پر گور کرنے اور عمل کرنے کے بجائے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر حضرت حابیل کے سر پر دے مارا جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت جانبہک ہو گئے یہ کسی انسان کی جانب سے اس کررہ ارز پر کسی دوسرے انسان کا پہلا قتل تھا اور اس زمین پر ہونے والا پہلا جرم بھی